سنتے جائیے یہ آیا آٹا پوائنٹ پر ایک شخص جان کی بازی ہار گیا سنتے جائیے دل کا دورہ پڑھنے سے زندگی کی بازی ہار گیا ایک خاتون کوٹ عدو میں چل بسی چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے دیر سو روپیہ دے گا مہنگا آٹا سستی جان ایک کے بعد دوسرا بہران نہ روٹی کپڑا اور نہ کوئی مکان لاکھوں مایوس اور کروڑوں پریشان پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیٹ ٹرپ میں فس گیا ہے چائنہ والوں نے کیا دکھایا اور ابھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے ہم اس کے ساتھ تعلقات اور ممالک کے بھی ہیں سچ بات یہ کہ تجارت تو ہر صورت میں کی جا سکتی ہے جیسے بھی حالاتوں دشمن کے ساتھ بھی تجارت کی جا سکتی یہ ایک اصول ہم نے بین الاقوامی سطح پر دیکھا ہے حالات ایسے کہ دنیا ہم پر حیران کرس کے نیچے دبی ہے پوری قوم کی جان سر پر آ گیا ہے ماہ رمضان پاکستان سے ٹکرائے گا مہنگائی کا ایک اور توفان اور ان سب کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان عمران خان مردہ بار سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے عام آدمی ہے شدید پریشان لیکن حکومت کا مسئلہ صرف عمران خان ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان تو دس مہینے کے بعد فیضہ خان کو یہ دھیان آیا کہ وہ نئے نئے بلکہ پرانے پاکستان میں رہ رہی ہے لیکن خیر آپ سب کا سواگت ہے نئے ویڈیو میں میں ہوں گھارب اور دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہے وہ کافی تیجی کے ساتھ بدل رہے ہیں خاص کر ایکونومی کو لے کے اب کئی دنوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس دو ہفتے کی پیٹرول ہے پاکستان کو اگلا قسط چکانا ہے اس کے لیے پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے آئی میں پاکستان کو بھیگ دے نہیں رہا ہے چائنا نے جو دیا ہے وہ سب آپ نے بھی دیکھا نہ سعودی سے مل رہا ہے نہ یو ایسے مل رہا ہے تو آگے آنے والا سمیج ہوئے خاص کر یہ ہفتہ پاکستان کے اندر ایکونومی کو لے کے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے لیکن وہیں دوسری طرف امنان خان کے زمان پارک پر جو حملہ ہوا اس کے بعد امران خان کے سپورٹر نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر اور ایون مینسٹری میڈیا میں بھی پاک فوج خلاف جو ہے نا ایک بغاوات کھڑا کر دیا ہے اور اس کو لے کے اگلا ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں گا لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور سے پرس کر لیں تو آئیے پہلے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اسی پرانے پاکستان میں ان نوم ہینے کے اندر کئی حیرت انگیز اور نئے واقعات بھی دیکھنے کو ملے اور اب تک مل رہے ہیں دو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں سپریم کورڈ نوے دن کے اندر انتخابات کا حکم دے چکی ہے آئی ایم ایف سر توڑ کوششوں کے باوجود کچھ دینے کو تیار نہیں ہے دہشت گردی و مہنگائی بے کابو ہو رہی ہے اور ایسے سنگین حالات میں کوئی ایک سیاسی جماعت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کو تیار دکھائی بھی دیتی ہے دعوے سب کے ہیں لیکن صرف دعوے نظر آتے ہیں کیونکہ حکومت ہوئی اوپوزشن دونوں کا زور ایک ہی بات پر ہے حکومت کہتی ہے کہ ملک کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ الیکشن ہوں اور اوپوزشن یعنی تحریک انصاف کہتی ہے کہ ملک کے حالات فوری انتخابات کا تقاضہ کر رہے ہیں جبکہ عام آدمی جو ہے حکومت اور اوپوزشن کے بیچ بقاعدہ کہہ رہے ہیں سینڈوچ بنا ہوئے ہم نے جب دھوکہ دیا پاکستانیوں نے پورے پاکستان نے منحسل قوم دھوکہ دیا عرب کو پوری پاکستانی قوم نے منحسل قوم دھوکہ دیا کیونکہ پارلیمان میں جا کر قرارداد پاس کی کہ ہم نہیں جائیں گے حفاظت کرنے ہم نہیں جائیں گے حفاظت کرنے پورے پاکستان نے دھوکہ دیا کس کو امہ امہ کر پیارے امہ امہ گٹڑوگو امہ امہ گٹڑ کٹارے میرے خیال میں یہ سوال جو ہے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور یہ رضا ربانی کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نکال کے کہا کہ ہمارے احساسیں پہ شاید بارگیننگ ہو یا باتیں ہو یا ہو یا نہ ہو کیا ضرورت تھا ان کو کیا ان کے پاس کوئی نیوز تھا کوئی لیڈ تھا اس لیے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے ان سے یہ چھینا جائے گا یا خریدا جائے گا ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ بیج دیں گے لہٰذا یہ پورا مسئلہ جو ہوا ہے آئی ایم ایف کا اور ایک بلین ڈالر نہیں دینا اور ہمیں فسا کے رکھنا ایسے اس میں یہ اس لیے ہے کہ ایکچولی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے نیوکلئر ایسیٹس کے اور انہوں نے کہا کس نے مسٹر دار نے میرے خیال میں آپ دیکھیں ہیں پت پیٹی یہ کلپ چلنا تھا دار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو راکٹ سائے وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں جو پیسے خرچتے ہیں کہا کہ نہیں کہا مگر اگر کہا تو وہ غلط کہا کیا اس لیے کہ آپ کو جب پتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی چیز کے لیے ٹھہ رہے ہیں ہندوستان نے پورا پروگرام پرسوں چلایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان بیچ رہا ہے اپنے احساسے ہمیں پتا ہے اسے بے بات ہو رہی ہے اسی بات پہ پھسا ہوا ہے لک ایٹ ڈائٹ ان کا تو پروپاگینڈر چلے گا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر چیز بیچ دے گا اپنے جیب میں پیسے دالنے کے لیے کون ہمارے لیڈرز اور وہ کون وہ سب کو پتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رضا ربانی کے پاس اگر کوئی انفرمیشن نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو اس کو یہ کہنا میرا خیال میں خلق کہ بلیم کرنا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کو وہی ہے وہی کانسپ وہی ہے یہ غطار ہے یہ بیچ لیں گے نہیں یہ موقع یہ کانسپ ہاں ایک تو پھر یہ صحیح نہیں ہے آپ کے نیشنل انٹریسٹ کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا موقع ڈھون رہے ہیں ایک چلاکی کا موف کھیل رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو بیک فوٹ پر کرنا چاہتے ہیں that's not on that's not responsible politics تو یہ شاہ محمود کو نہیں کہنا تھا ایسی بات بھائی جن لوگ اسی لیے دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ اب کیا کریں اب یو اے والوں نے وارننگ دی یو اے کے فارن منسٹر گرگاش نے وارننگ دی کہ آپ کے ساتھ ہمارے معاملات inevitable word اس نے use کیا اس نے کہا آپ کے ساتھ ہمارے معاملات تو ہوں گے لیکن بچوں دیکھ لیں گے تمہیں اور عرب اپنی بات کا پکا ہے انہوں نے جناب سب سے پہلے نوٹو کھینچا پورے جو یو اے گروپ کے لوگ تھے انہوں نے پیسے نکال لیے پاکستان سے اب آپ تالیاں بجاتے رہ گئے موبائل فون کی انڈسٹری سے بھی نکل گئے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو ان کی کمپنی مل گئی نا نام نہیں میں لے رہا وہ چھوڑ کے گئے جانبوچ کے صرف آپ وہ بینکنگ میں کہیں کہیں ہیں آپ کے پاس باقی وہ چھوڑ کے گئے چھوڑ کے نہیں گئے لات مار کے گئے کیوں کیونکہ آپ نے تب غلط policy بنائی کیونکہ آپ ہیں naturally ہماری جو کہتے ہیں نا ہماری leader اچھے نہیں ہماری leader اچھے نہیں ہماری leader اچھے ہیں ہماری قوم ٹھیک نہیں ہے ہماری قوم ہی غلط ہے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں اب یہ بھی سین خراب کر دیا باقی تمام ممالک ان دونوں کی طرف دیکھتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ساتھ نہیں دے رہے تو پھر پاکستان کا ہم بھی ساتھ نہیں دیں گے مسئلہ تھا یمن کا یمن میں تھے ہوتھی باغی ہوتھی باغیوں کے پیچھے تھے ایران والے اب ہمیں ڈر یہ لگاوا تھا کہ اگر ہم جائیں گے عرب کی سرزمین میں تو ہمیں ہوتھی باغیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا جب ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو ایران ناراض ہو جائے گا اور ایران ناراض ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایران اور سعودی عربیہ نے کر لی دوستی اب جب ہم مانگنے گئے دوبارہ پیسے تو انہوں نے کہا اب ہمیں تمہاری کیا ذرا ہے ہم نے اپنے معاملات تیہ کر لی اب جون تک سولہ عرب ڈالر کہاں سے لے کر آئیں گے یہاں کھانے کے واندے ہیں اور آئی ایم ایف نے اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھ دی یہاں کھانے کے واندے ہیں یہاں حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ میں ڈرانی رہا آپ کو کسی دن بھی پیٹرول ختم ہو گیا تو کیا کر ہوگے نوٹو ہے وہ بول رہے ہیں کہ آپ کو اپنے جو تقاضے مالیاتی پورے کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں جون تک یہی کہہ رہے ہیں نا سولہ عرب ڈالر دکھاؤ کٹی میں ہمارے پار پیسے ہی نہیں ہے یہ دیں گے تو ہم آگے دکھا سکتے وہ کہاں گیا پاک جین ڈوچین شوشا پانوں سے اونچی سمندروں سے گہری اچاروں سے کھٹی شہد سے میٹھی وہ کہاں گئی دوسری چائنہ والوں نے کیا دکھایا تھوٹھو وہ اتنے سے پیسے دے دیئے جیسے ہم دے دیتے ہیں شیشہ ڈاؤن کر کے یہ رکھ لے دعا کرنا تو یہ دو اچھی بات ہے کہ پاکستان اپنا نیوکلئر پرگرام کو سرنڈر نہیں کرنے والا ہے کیونکہ جب تک پاکستان کے پاس نیوکلئر پرگرام رہے گا تب تک دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر رہیں گی اور جب تک دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر رہیں گی پاکستان کے ایک آرڈنگ پاکستان نے خلاف ساجش تو ہوتا رہے گا آج کے اس ویڈو میں اتنے ہی ملتے ہیں اگلے ویڈو میں ہمارے ویڈو کو لائک اور شرک کرنا نہ بھولیں چینل پر نہ ہے تو ایک بر فیٹ سے آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب جروح سے کریں بیل آئیکن کو پریس رکھیں جاہند